جی جی خان کے لوگوں آج مجھے بڑی تکلیف ہوئی سنکے سپریم کورٹ نے کہا کہ تفتیش نہیں کی گئی مراسلے کے اوپر وہ خط جو سائفر جو امریکی ڈانر لو اور جو ہمارا اسد مجید واشنگن میں ایمبیسٹر تھا اس کے بیٹ میں جو گفتگو ہوئی آج سپریم کورٹ مجھے تکلیف ہوئی انہوں نے کہا جی کوئی انویسٹگیشن نہیں ہوئی بڑے عدد سے اور میں اپنی عدلیہ کو ہمیشہ بڑے عدد سے مخاطب ہوتا ہوں کیونکہ ایک ملک کی ایک مستقبل ایک ازاد ایک مضبوط عدلیہ ایک ایسے جج جو کریٹبل ہوں اس پہ ہوتی ہے تو میری تو تحریک کا نامی انصاف ہے ہماری تو کوششی اس ملک پہ انصاف لانے کی وہ ایک اچھی عدلیہ کے بغیر انصاف نہیں ملک پہ آتا تو میں آج سوال پوچھتا ہوں کہا گیا کہ جی انویسٹگیشن نہیں ہوئی میرا سوال آجی ہے کہ میں نے پہلے کیبنٹ کے سامنے وہ مراشرہ رکھا کیبنٹ کے منٹس موجود ہیں اس میں ایک امریکی انڈر سیکٹری پاکستان کے ایمبیسٹر کو دھنکی دیتا ہے کہ امران خان کو وزارت عزمہ سے اگر نہیں ہٹا ہوگے تو پاکستان کے لئے مشکلیں آ جائیں گی اور اگر اس کو ہٹا دوگے تو ہم معاف کر دیں گے میں آج اپنی عدلیہ اور ساری کو ہم سے پوچھتا ہوں کہ اس سے بڑی بائیس کروڑ لوگوں کے لئے اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے کہ ایک امریکی ایک امریکی انڈر سیکٹری دھمکی دے رہا ہے بائیس کروڑ لوگوں کے منتخب وزیراعظم کو ایمبیسٹر کے ذریعے کہ جی اس کو اگر نہیں ہٹاؤ گے تم مشکلات ہوں گی پاکستان کے لئے تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ امران خان کو دھمکی نہیں یہ امران خان کی توہین نہیں ہے یہ ہماری سب کی بائیس کروڑ قوم کی توہین ہے اور میں اس مراسلے کو لے کے میں نے کیبرٹ بے رکھا میں نے نیشنل سیکیورٹی کانسل کے سامنے رکھا پارلمنٹ کے سامنے رکھا ہم نے سپیکر نے وہ مراسلہ سائفر سپریم کورٹ کے چیف جسس کو بجوارا پریسیڈنٹ اپ پاکستان نے وہ مراسلہ چیف جسس کو بجوارا کے انکواری ہو تو اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا تھا میں ہم نے جو کمیشن بنائی انویسٹیگیٹ کرنے کے لئے ہماری کم من چلی گئی بند ہوگی وہ کمیشن تو میں آج سوال پوچھتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا تھا میری قوم کی توہین ایک آدمی کسی اور حکومت سے حکم کرتا ہے کہ اپنے پرامنٹ کو اٹھا دو یہ میری نہیں یہ ساری قوم کی توہین ہے اور میری میری میرے میرے محترم سپریم کورٹ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہمارے پریزیڈنٹ نے آپ کے پاس وہ مراسلہ بھیجا تھا چیف جسس سپریم کورٹ تو کیا آپ کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے آپ ہیں جن کے اوپر ہم ڈھونتے ہیں انصاف کے لیے آپ سوو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں آپ نے بارہ بجے رات کو عدالتیں کھول لی لیکن اتنا بڑا کام کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کو دھمکی دے کے ہٹا دیا جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا اور خاص طور پہ جو آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے جو میں چاہتا تھا میرے ہنریبل چیف جسس جو میں چاہتا تھا یہ تو پتا چلواتے کہ ڈانرل لو نے کس کو پیغام دیا ایمبیسٹر تو میرے نیچے تھا فورن آفیس میرے نیچے ہے میرے ایمبیسٹر کو وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ پرائیم ملسٹر کو ہٹاؤ کس کو پیغام دے رہا تھا انویسٹیگیٹ کریں انکواری بٹھائیں کس کو وہ پیغام دے رہا تھا اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر انکواری نہیں بٹھائیں گے تو کوئی پاکستان کا پرائیم ملسٹر کبھی آگے سے جب بھی امریکن دھمکی دیں گے وہ ان کے سابنے گھٹنا پر پڑ جائے گا سٹینڈ نہیں لے گا اپنے ملک کے لیے وہ کہیں گے جی روس نہیں جانا تو وہ کہے گا جی جس طرح یہ چیری بلوسم شباز شریف یہ کبھی کھڑا ہو سکتا ہے جب میں آئے ہوں تو آپ سمجھے آپ سمجھنے کی شہید یہ منگ نہیں آیا میں مانگ نہیں آئے لکن مجبوری ہے جب میں آئے ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں کہ شاید یہ مانگ نہیں آیا میں مانگ نہیں آئے لیکن مجبوری ہے بس 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 اب اگر آپ کو اس طرح کے پرائی منسٹر چاہیے وہ کہتے ہیں دیرہ غازی خان وہ طفل کیا کہے رہے گا جو گھٹنوں کے بل چلے پہلے ہی گھٹنوں پہ ہیں کہ جی ہم تو بیکاری ہیں کیا دیرہ غازی خان ہم بیکاری ہیں ہم ہم کس کی امت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر جس نے دو سوپر پاورز کو تھوڑے سے مسلمان تھے تب دو سوپر پاورز کو جب وہ مدینہ کی ریاست سنبھالی دو سوپر پاورز کو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی بیکاری ہوں بھی مانگ نہیں آیا ہوں یہ نہیں کہا انہوں نے جو شباہ شریف کہتا ہے کہتے ہیں میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اگر اس پہ چلوگے تو تمہاری بہتری ہے ہم تو اس لیڈر کے امت ہی ہیں ہمارا تو اللہ سے دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ تیرے سوال اللہ کسی کے سامنے نہیں ہم جھکتے